سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم گرافیکل انیلسز آف ایکسٹرنیلٹیز کو جو ہے نا وہ ایکسپلین کریں گے کل کے لیکچر میں ہم نے ایکسٹرنیلٹیز کی ڈیفنیشن دیکھی اس کی جو دو ہمارے پاس ٹائپس تھی پوزیٹیو ایکسٹرنیلٹی نیگیٹیو ایکسٹرنیلٹی اس کو ڈسکس کیا اور ساتھ ہم نے جو ایکسٹرنیلٹیز ہیں ان کو پبلک گوٹس کے ساتھ جو ہے نا وہ کمپیر کیا یعنی کب جو ہے وہ پوزیٹیو ایکسٹرنیلٹیز جو ہے نا وہ پبلک گوٹس بان جاتی ہیں کب وہ پوزیٹیو ایکسٹرنیلٹیز رہتی ہیں ان کو انڈیٹیل ہم نے کال کے لیکچر کے اندر بھی دیکسیمپل جو ہے نا وہ ڈسکس کیا آج اس لیکچر میں ہم گرافیکلی جو ہے نا وہ یہ ایکسپلین کریں گے کہ جو ایکسٹرنیلٹیز ہوتی ہیں وہ کیسے ہمیں جو ہے وہ ان ایفیشنٹ پروڈکشن کی طرف لے کے جاتی ہیں یا سوشلی ان ایفیشنٹ پروڈکشن لیول کی طرف لے کے جاتی ہیں اور ایکچول جو ہمارے پاس ایک سوشلی ایفیشنٹ پروڈکشن لیول ہونا چاہیے وہ پس طرح سے جو ہے نا وہ ہم نکال سکتے ہیں تو اس کے لیے ایک کوارڈینیلٹ سسٹم جو ہے وہ یہاں پہ ہم کنسیلر کرتے ہیں اس کوارڈینیلٹ سسٹم میں ہمارے پاس جو ایکس ایکسز ہے وہاں پہ ہم نے آوٹپوٹ پاریئر کو جو ہے نا وہ لیا ہوا ہے اور یہ اوریجن ہوگا ہمارا اور جو وائی ایکسز ہے یہاں پہ جو یو ایس ٹالرز میں آپ کہہ لیں کہ ہمارے پاس اوورال آ جائے گا جتنے اماؤنٹ جو ہے نا وہ پروفٹ کی جو ہے نا وہ ہمیں حاصل ہو رہی ہے اب یہاں پہ ہم ازیوم کرتے ہیں کہ بارٹ لیزا کی وہی ایکزیمپل جو لاسٹ ہم نے لیکچر کے اندر جو ہے نا وہ دیکھی تھی اب اس میں ہوریزونٹل ایکسز پہ بیسیکلی جو بارٹ کی فیکٹری آوٹپوٹ جو ہے نا وہ پروڈیوز کر رہی ہے اس کو ہم نے جو ہے نا وہ لیا ہوا ہے اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا کرب جو ہم ڈراؤ کریں گے ڈیٹ وڈ بی مارجینل بینیفیٹ کرو یہ جو کرو ہے ہمارے پاس جس وڈ بی ایم بی کرو جس کو مارجینل بینیفیٹ کرو کا جو ہے نا وہ نام دیا جاتا ہے اور یہ جو مارجینل بینیفیٹ کا کرو ہے ڈیز ڈاؤن وارٹ سوڈ جو اس بات کو انڈیگیٹ کرتا ہے کہ جیسے جیسے بارٹ جو ہے وہ اپنی آوٹپوٹ کو بڑھائے گا ایسے ویسے اس کے جو مارجینل بینیفیٹ ہوں گے وہ ڈیکلائن ہوتے چلے جائیں گے یا اس کے جو مارجینل بینیفیٹ ہوتے ہیں وہ کیتے چلے جاتے ہیں اب صاف ظاہر ہے کہ جب بارٹ جو ہے وہ آوٹپوٹ لیول دے گا تو اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کاسٹ بھی لازمی طور پر بیئر کرنا پڑے گی اور وہ کاسٹ اس کو ہم جانتے ہیں کہ اس کو انپوٹ جو ہیں اس آوٹپوٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے انپوٹ جو ہے نا وہ پرچیز کرنے پڑے گے اسی طرح سے اسے جو رو مٹیریل ہے وہ پرچیز کرنا پڑے گا اسے جو ہے نا وہ انرجی کی پرائسز جو ہے نا وہ فیس کرنی پڑے گی اسے اپنے جو ایمپلائیز ہیں ان کو پی دینی پڑے گی تو اس کے لیے لازمی طور پر جو بارٹ ہے اسے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ مارجینل کاسٹ جو ہے نا وہ بھی کرنا پڑے گی اس کو اگر ہم یہاں پر جو ہے نا وہ شامل کریں تو دس وڈ بی آور مارجینل پرائیویٹ کاسٹ یہ ہمارے پاس ایمپی سی آ جائے گی مارجینل پرائیویٹ کاسٹ تو یہ مارجینل پرائیویٹ کاسٹ اوورال وہ کاسٹ ہوتی ہے that is associated with the production of output جو کہ بارٹ کی جو آؤٹپٹ ہوگی اس کی پروڈکشن میں جتنی کاسٹ اس کو جو ہے نا وہ بیر کرنا پڑی ہے that is called مارجینل پرائیویٹ کاسٹ اس کو جو ہے نا وہ نام دیا جائے گا اب صاف ظاہر ہے جہاں پہ مارجینل پرائیویٹ کاسٹ اور مارجینل پینیفیٹس کے کروے ایک دوسرے کو انٹرسیٹ کریں گے وہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ پہلا ایکویلی آ جائے گا جس کو ای وان کا جو ہے نا وہ نام دیتے ہیں جس سے اگر نیچے ہم پرپینڈیکلور for example draw کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو آؤٹپٹ کا لیول آتا ہے that is called q1 یہ q1 جو ہے یہ ہمارے پاس ایک آؤٹپٹ کا جو ہے وہ لیول آ جائے گا اب صاف ظاہر ہے ہم نے لاشٹ اپنی اگزمپل کے اندر دیکھا بارٹ کی اگزمپل کے اندر کہ جب بارٹ جو ہے وہ آؤٹپٹ لے رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ society کو جو ہے نا وہ negatively affect کر رہا ہوتا ہے negative externality جو ہے نا وہ create کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی factory کے جو waste ہوتے ہیں وہ جو لیزہ ہے اس کی جو production ہے اس کو جو ہے نا وہ affect کر رہی ہے لہٰذا آپ کہہ لیں کہ اس کے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ marginal damages بھی اس production کے جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں society کے اوپر جو ہے کہ آپ کہہ رہے لیزہ کے production کے اوپر بھی ہے اب اگر marginal damages کے ہم بات کریں تو marginal damages کا خط جو ہوگا that would be positively slope تو یہ ہمارے پاس marginal damages کا جو ہے نا وہ curve ہوگا اب اگر آپ marginal damages کا curve دیکھیں تو یہ positively slope ہے جیسے کہ MPC یعنی marginal private cost کا جو curve ہے وہ positively slope ہے دیکھیں MPC جو ہے marginal private cost جو ہے اس کا curve اس لیے positively slope ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ production کو بڑھائیں گے output کو بڑھائیں گے ویسے ویسے آپ کی جو par unit cost ہوتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے آپ کا جو ہے نا وہ marginal private cost کا جو curve ہوتا ہے یہ positively slope ہوتا ہے اسی طرح سے جیسے جیسے آپ output par unit بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو output par unit بڑھنے کی وجہ سے آپ کے جو marginal damages ہوتے ہیں وہ بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی fossil fuel burn کر رہے ہیں for example اس fossil fuel burn کرنے کی وجہ سے اگر آپ کا جو co2 کی emission ہے یا green house gases کی emission ہے اگر وہ par unit جو ہے وہ 1 آپ کہہ لیں کہ 0.1 unit جو ہے نا وہ co2 کا یا green house gases کا جو ہے نا وہ emit ہوتا ہے ایک چیز پیدا کرنے میں یعنی آپ ایک unit کسی بھی چیز کا پیدا کرتے ہو تو اس ایک unit کو پیدا کرنے سے آپ کا 0.1 لیول جو ہے وہ emission ہوتی ہے co2 کی یا آپ کہہ لیں کہ green house gases کی تو صاف ذائرک کہ جیسے اگر آپ ایک کریں گے تو 0.12 کریں گے تو 0.23 کریں گے تو 0.3 تو جیسے جیسے آپ output بڑھاتے چلے جائیں گے output کا لیول بڑھاتے چلے جائیں گے ویسے ویسے آپ کی جو emission ہوگی co2 کی وہ بھی بڑھتے چلے جائیں گے جب وہ بڑھے گی تو صاف ظاہر ہے کہ جو marginal damages ہوں گے ہماری society کے وہ بھی بڑھتے چلے جائیں گے تو اسی وجہ سے جو marginal damages کا curve ہوتا ہے that is also positive slope curve یہ بھی left to right تو ہے نا وہ upward slope اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ output بڑھاتے ہیں ویسے ویسے آپ کے damages جو ہوتے ہیں نا وہ بڑھتے چلے جائیں ہیں اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں actual socially جب ہم بات کرتے ہیں تو socially جو marginal damages ہیں اگر ہم ویسے free market کی بات کریں تو free market میں جو cost ہم نے یہاں پہ لکھی ہے اس cost کے اندر ہم نے marginal damages کو ظاہر نہیں کیا ہے تو جب ہم free market کی بات کرتے ہیں تو free market میں یہ جو marginal damages ہوتے ہیں ان کو as a cost of production استعمال نہیں کیا جاتا یعنی اس کو ہم as a cost of production لیتے ہی نہیں ہیں نہ producer لیتا ہے اور نہ ہی consumer جو ہے نا وہ اس کو cost جو ہے نا وہ سمجھتا ہے حالانکہ جس طرح سے ہم different inputs استعمال کر رہے ہیں factors of production like land ہے labor ہے capital ہے تو ان کے ہم جو ہے نا وہ wages جو ہے نا وہ pay کرتے ہیں جیسے لیٹ کا rent دیتے ہیں جو آپ کے labor ہوتی ہے اس کو wages دیتے ہیں جو آپ کا capital ہوتا ہے اس کو interest جو ہے نا وہ دیتے ہیں لیکن جو ہم environment استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور environment استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ اس کی جو cost ہوتی ہے وہ ہمیں pay کرنی چاہیے لیکن ہم pay نہیں کر رہے ہوتے تو چونکہ جب environment استعمال کرتے ہیں یعنی اپنی wages کو جو ہے نا وہ environment میں جو ہے نا وہ شامل کر رہے ہوتے ہیں ہم تو یہ بھی ہمارے پاس ایک input کے طور پر جو ہے نا وہ آ جاتا ہے لہٰذا socially اگر ہم دیکھیں ہیں social point of view سے ہم دیکھیں تو یہ جو marginal damages ہوتے ہیں یہ basically cost کا حصہ ہوتے ہیں جو ایک firm جو ہے نا وہ cost bear کرتے ہیں اس پر marginal damages جو ہے نا وہ شامل ہونے چاہیے لہٰذا ہم جو cost curve بنائیں گے marginal social cost curve یہ وہ curve ہوگا جس کے اندر جو ہے وہ marginal damages بھی شامل ہوں گے تو یہاں سے ہم ایک curve draw کریں گے positive slope curve جس کو ہم marginal social cost curve کا جو ہے نا وہ نام دیں گے msc marginal social cost اب marginal social cost جو ہوتی ہے یہ مجموعہ ہوتی ہے marginal private cost plus marginal damages کا یعنی اگر آپ marginal private cost اور marginal damages دونوں کو جمع کرتے ہیں نا add کرتے ہیں تو آپ کے پاس marginal social cost آ جاتی ہے تو socially ہمارے پاس جو point of equilibrium ہوگا that would be e-steric یہ جو e-steric value ہے this is called socially efficient equilibrium point اس کو جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں جب اس سے ہم perpendicular draw کرتے ہیں for example یہ perpendicular میں draw کرتا ہوں تو یہ جو q-steric آئے گا یہ q-steric this q-steric is called اس کو آپ نام دے سکتے ہو بیٹا کہ یہ ہمارے پاس social efficient output کا جو ہے نا وہ level ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہماری socially efficiency جو ہے نا وہ آ جاتی ہے کہ ہمارے economy کے اندر جو production ہو رہی ہوتی ہے اس production کی وجہ سے جو ہمارا environment degrade ہو رہا ہوتا ہے اس کی cost کو جب ہم شامل کر دیتے ہوتے ہیں تو پھر اس وجہ سے آپ کا جو marginal social cost کا curve بنتا ہے وہ جب marginal benefits کو intersect کرے گا that would be the point of equilibrium جو کہ ہمارا marginal social آپ کہہ لیں equilibrium point ہوگا جہاں پہ آپ کا جو optimum socially optimum اب یہاں پہ جو q-steric ہے یہ جو q-steric ہے بچوں یہ socially optimum یا social optimum level of output ہے social optimum سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے environment کے لیے پہ جو ہے نا وہ best ہے ہمارا environment پہ جو ہے نا بھی اس سے protect ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس social optimum level of output آ جاتا ہے جو کہ society کے لیے جو ہے نا وہ efficient level of output ہوتا ہے جو کہ ایک society کو جو ہے نا وہ لازمی طور پر جو ہے نا وہ دینا چاہیے اب اگر دیکھیں تو یہ جو externalities آئیں ہیں جن کو اب basically یہ جو marginal damages کو ہم نے introduce کروایا ہے یہ marginal damages جو ہیں بچوں یہ basically ہمارے پاس externalities ہی ہیں تو اب اگر externalities جو ہیں ان کو ہم نے introduce کروایا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی کچھ implication ہوں گی اور اس کی اگر implication کو جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں تو firstly first level پہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر externalities exist کرتی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس پہ ہم کیا کریں گے کہ ہمارا جو output کا level ہوگا وہ ہمیں کم دینا پڑے گا صاف ظاہر ہے کہ اگر ہم output level جو ہے نا وہ کم کریں گے تو جو ہمارے marginal damages ہوں گے وہ کم ہوں گے کم اشیاء پیدا کریں گے کم fossil fuel burn ہوں گے کم ہمارا جو ہے نا وہ emission of green of gases of co2 ہوگا جس کی وجہ سے environment can degrade ہوگا تو یہاں پہ ہمارا جو output کا level ہوگا وہ ہمیں کم کرنا پڑے گا جیسا کہ اس diagram کے اندر ہم نے q1 سے جو ہے نا وہ q steric کیا ہے تو یہ پہلا ہمارے پاس جو ہے نا وہ اس کی implication کی جو ہے نا وہ ایک بات آ جاتی ہے اب دوسرا اگر اس کا aspect ہم دیکھتے ہیں تو اس پہ دوسری aspect میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہم نے ابھی marginal damages کو introduce کروایا ہے اور پھر اس کے بعد marginal social cost جو ہے اس کو اپنے diagram کے اندر یا اپنے model کے اندر ہم نے introduce کروایا ہے تو یہ جو دو دو concepts ہیں یہ کیسے جو ہے نا وہ affect کریں گے بارٹ کی جو ہے نا وہ production کو کیسے affect کریں گے لیزا کی production کو اور آپ کہہ لیں کہ کتنا benefit جو ہے نا وہ لیزا کو ہوگا کتنا benefit جو ہے نا وہ بارٹ کتنے losses جو ہے نا وہ بارٹ کو بیئر کرنا پڑیں گے تو اس کے لیے ہم ایک نئی diagram جو ہے نا وہ construct کریں گے ہوگی یہی لیکن اس میں ایک نئے سیرے سے ہم بتائیں گے تاکہ دوبارہ آپ جو ہے نا وہ سمجھ سکیں کہ کیا آپ جو ہے نا وہ ہم کرنے جا رہے ہیں so look at it اسی طرح سے horizontal کے access کے اوپر ہم جو ہے نا وہ output per year لیں گے اور vertical access پہ ہم نے جو ہے نا وہ US dollar میں جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ لیا ہوا ہے اس کا profit کا جو ہے نا وہ level لیا ہوا ہے تو اسی طرح سے یہ ہمارا marginal benefits کا جو ہے نا وہ کرو ہوگا simple جیسے ہم نے جو ہے نا وہ last آپ کے سامنے جو پہلی diagram اس کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ draw کیا تھا اور یہ ہمارے پاس marginal private cost کا جو ہے نا وہ کرو ہے اور اس marginal private cost کرو سے ہمیں جو equilibrium point مل رہا تھا وہ e1 تھا اور جو output کا level تھا that was q1 اب اس کے ساتھ ہی ہم کیا کریں گے ہم introduce کروائیں گے بچو یہاں پہ marginal damages کا کرو this one is marginal damages کرو اب what is the difference between these MPC and MD کرو دیکھئے گا جو MPC کا کرو ہے marginal private cost کا وہ vertical access سے start ہو رہا ہے جبکہ جو marginal damages کا کرو ہے وہ origin سے start ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے origin سے start ہو رہا ہے کہ اگر آپ کا output کا level zero ہے نا تو آپ کے جو marginal damages ہوں گے وہ بھی zero ہوں گے لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر firm output نہیں دے رہی تو پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ fixed cost جو ہے نا وہ لازمی طور پہ بیئر کرنا پڑتی ہے تو اس وجہ سے جو MPC کا کرو ہوتا ہے یہ origin سے start نہیں ہو سکتا یہ vertical access سے ہی جو ہے نا وہ start ہو گا تو اب یہاں پہ صاف ظاہر ہے کہ جب marginal damages ہوں گے ہم نے اس کو introduce کروایا ہے تو پھر لازمی طور پہ ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا پڑے گا ہم جو ہے نا وہ ان دونوں کو کٹھا کریں گے ایڈ کریں گے اور ایڈ کرنے کے بعد ہمارا جو کرو بنے گا that would be called marginal social cost کرو جو کہ last بھی میں نے بتایا ابھی کہ یہ آپ کے marginal private cost اور اسی طرح سے جو marginal damages ہیں ان دونوں کو ملانے سے بنتا ہے اب ہمارے پاس جو point of equilibrium ہوگا that will be easteric اب easteric پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو output کا level ہے وہ کیا ہوگا وہ ہمارے پاس کیوں steric level of جو ہے نا وہ output آ جائے گا اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو losses کیا ہوئے ہیں اور مطلب بارٹ کو کتنے losses ہوئے ہیں اور اسی طرح سے جو لیزہ ہے اس کو کتنے جو ہے نا وہ benefits ہوئے ہیں اس کے لیے we have to take into account the vertical distances یعنی صاف ظاہر ہے کہ یہ جو curve ہے mb کا یہ جو downward sloping curve ہے یہ marginal benefits کا جو ہے نا وہ curve ہے اور یہ ہمارے پاس marginal social cost کا curve ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس marginal private cost جو ہے نا وہ curve آ جائے گا اب basically جو آپ کہہ لیں کہ اس output level کو produce کرنے کے لیے ہمارا جو بارٹ ہے اس کو جو private cost bear کرنا پڑ رہی تھی وہ تھی اتنا level ٹھیک ہے لیکن اب social cost کی مد میں جو وہ marginal damages دے رہا تھا تو جو marginal damages اسے pay کرنا پڑ رہے ہیں وہ اتنا distance جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ c d distance جو ہے نا وہ ہمارے پاس آ جائے گا اسی طرح سے اگر اس کو already e1 کا جو ہے نا وہ نام دیا ہوا ہے تو یہ والا area جو ہے یہ جو میں آپ کو یہاں پہ color جو ہے نا وہ کر کے دے رہا ہوں تو یہ basically ہمارے پاس جو ہے نا وہ losses ہوں گے کس کے یہ ہمارے پاس بارٹ کے جو ہے نا وہ losses ہوں گے جو بارٹ کو جو ہے نا وہ wear کرنا پڑیں گے in terms of marginal damages جو کہ وہ دے رہا ہے due to the production of output اب دوسری طرف اگر لیزہ کی بات کریں تو جو لیزہ ہے اس کو جو benefits حاصل ہوں گے وہ اس کے اوپر اگر ہم لے جائیں یہاں تک جو ہے نا وہ لے جائیں اور اس کو میں point h کا جو ہے نا وہ نام دوں تو یہ جو ہمارے پاس curve ہوگا that would be called okay تو یہ جو ہمارے پاس جو ہے نا آپ کہلیں کہ distance ہوگا یہ والا یہ جو میں green color میں جو ہے نا وہ کر رہا ہوں یہ والا جو ہے تو یہ والا جو ہے یہ basically ہمارے پاس جو ہے نا وہ benefits ہوں گے یا gains ہوں گے لیزہ کے یعنی یہ جو area ہے یہ ہمارے پاس لیزہ کے جو ہے نا وہ gains کے جو ہے نا وہ ایک والا جائے گا ٹھیک ہے جی اب اگر یہاں پہ میں اس point کو یہ والا point جو ہے یہ point اس point کو اگر میں نام دوں b کا اس کو میں نام دوں f کا یہ جو ہے وہ اس یہ والا اس کو میں a کا نام دے لوں اور یہ جو point ہے جس کو میں e کا جو ہے نا وہ نام دوں تو overall اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جو society ہے اس کو net gains کتنے ہوئے ہیں یعنی اگر اس ہم نے جو marginal damages introduce کروائے ہیں اور ہم نے social efficient جو ایک concept جو ہے نا وہ یہاں پہ introduce کروایا ہے تو اس سے ہماری جو society ہوگی اس کے net gains کتنے ہوں گے یا net gains of society جو ہے نا وہ ہمارے پاس کتنے ہوں گے تو net gains of society جو ہے نا وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے پاس جو آپ کہہ لیں کہ ایک area جو ہے نا وہ بنیں گا that would be c اور یہ جو میں نے e esteric e esteric یہ والا جو ہے c esteric اور اور پھر h اور پھر یہ والا ای وال اب میں تھوڑا بتاتا ہوں کہ یہ کون کون سے ابھی میں نے بتایا ہے دیکھئے گا یہ والا c sorry sorry c یہ ہے یہ والا c یہ والا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا e esteric یہ والا h اور یہ والا آپ کا e1 یہ total area ٹھیک ہے اس total area میں سے آپ کو دیکھتے ہیں اب درمیان میں نیگٹیو کا سائن اور پھر کیا ہوگا پھر ہوگا ہمارے پاس یہ والا e esteric یہ والا h اور یہ والا e1 ٹھیک ہے اگر یہ ہم جو ہے نا وہ سب ریٹ کر دیتے ہیں یعنی یہ total area جو ہے یہ والا یہ بیسیکل اب دیکھنا میں بلیک کر رہا ہوں یہ total area ہے اس total area میں سے آپ آپ کیا کریں اس total area میں سے آپ یہ والا area جو ہے اب اس کو میں بلیک کرنے لگوں اس total area میں سے اگر آپ یہ بلیکش area جو ہے یہ مائنس کر دیں تو جو باقی بچے گا آپ کے پاس یہ والا purple area جو ہے that would be card یا اس کو جو ہم نام دیں گے وہ ہمارے پاس سوری یہ غلط کر گیا ہوں میں یہ اچھلے اس کو دوبارہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ بیسیکلی جو losses ہیں یہ ہم نے مائنس کرنے وہ میں gains مائنس کرنے لگ یہ جو بارٹ کو losses ہو رہے ہیں یہ والا purple area جس کو اب میں بلیک کر رہا ہوں یہ والا area جو ہے یہ ہم مائنس کریں گے سوری جب یہ مائنس کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری جو subtraction ہوگی overall وہ کیا ہوگی c esteric e1 یعنی c esteric e1 جب ہم مائنس کریں گے تو پھر ہمارے پاس جو area بچے گا وہ بچے گا green والا esteric یہ میں green سے لکھ دیتا تو جو ہمارے پاس باقی بچے گا area وہ ہمارے پاس net gains ہو جائیں گے ہماری جو ہے نا وہ society کے look at it کہ یہ ہمارے پاس جو باقی بچے گا وہ بچے گا آپ کے پاس جو ہے وہ بچوں e esteric age اور e1 یہ جو green area ہے یہ ہمارے پاس net gains of the society آ جائیں گے جب یہ صورتحال جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہوگی اب یہاں پہ یہ تو تھا overall ہمارے پاس کے net gains کس کو کتنے ہوں گے کتنا جو ہے نا وہ overall ہمیں جو ہے نا وہ losses bear کرنا پڑیں گے لیکن اب یہاں پہ ایک natural question جو arise ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر production process جو ہے وہ negative externality create کرتا ہے یا damages جانا وہ کرتا ہے ہماری society کو تو ہمیں output level کو تو بہت زیادہ کم کر دینا چاہیے یعنی اگر آپ کا جو output کا آپ کہہ لیں کہ process ہوتا ہے production process ہوتا ہے یہ negative externality اگر create کر رہا ہے اور negative externality create کرنے سے آپ کے environment کو جو ہے نا وہ pollute کر رہا ہے یا آپ کے environment کو effect کر رہا ہے تو آپ کو output level کو کم کرنا چاہیے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک natural question جو arise ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمیں output level کو zero کر دینا چاہیے تو کیا output level اگر ہم zero کریں گے تو صاحب زہرہ marginal damages ہمارے zero ہو جائیں گے تو کیا output level کو zero کرنا ہمارے لیے ایک rational جو ہے نا وہ decision ہوگا ایک ہمارے پاس جو ہے نا وہ socially efficient جو ہے نا وہ decision ہوگا تو یہ کبھی بھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ rational decision جو ہے نا وہ نہیں ہوگا کیونکہ اگر ہم یہ صورتحال لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری overall جو economic activity ہوگی وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ ختم ہو جائے گی آپ کی جو needs ہیں وہ fulfill نہیں ہو سکیں گی even آپ جو ہے نا تو agriculture products لے سکو گے نہ industrial products لے سکو گے نہ dairy products لے سکو گے تو یہ ہمارے پاس ایک irrational behavior ہوگا اگر ہم جو ہے وہ بالکل ہی output جو ہے نا وہ zero کر دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ حد تک جو ہے نا وہ لازمی طور پر ہمیں marginal damages جو ہے نا وہ bear کرنے پڑتے ہیں تو اس میں ہم نے simple یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا level of output دینا ہوتا ہے جو کہ environment friendly ہو environment friendly سے مراد ہی ہوتا ہے کہ جو زیادہ environment کو جو ہے نا وہ effect نہ کر سکے اب اس کے لئے different protocols ہیں یہ different united nations کا جو climate change کا جو ہے نا وہ ایک ہدارہ ہے اسی طرح سے جو IPCC ہے intergovernmental panel on climatic changes جو ہیں تو یہ آپ کہلیں کہ yearly اپنی جو ہے نا وہ reports جو ہے نا وہ issue کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ overall جو ہے نا وہ کیا کرنا چاہیے government کو جو ہے نا وہ اپنے efficient جو ہے نا وہ production level کو لینے کے لئے اور اس میں وہ کرتے کیا ہیں جو scientist ہوتے ہیں آپ کے وہ جو emission ہوتی ہے نا co2 کی اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ نے جو co2 کی emission ہے وہ کس level کے اوپر جو ہے نا وہ رکھنی ہے اور آپ کہلیں کہ اس حساب سے وہ calculations جو ہے نا وہ کرتے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اتنا level جو ہے نا وہ co2 کا جو ہے نا وہ maintain کر لیتے ہیں تو پھر اس سے آپ کا جو درجہ حرارت ہوتا ہے وہ اتنے degree centigrade تک جو ہے نا وہ maintain رہ سکتا ہے جو کہ آپ کے environment کے لئے جو ہے نا وہ زیادہ damages کا جو ہے نا وہ باعث نہیں بنتا ہے اس کے لئے different آپ کہلیں کہ processes جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتے ہیں کبھی یہ level بڑھا دیا جاتا ہے کبھی یہ level جو ہے نا وہ کم کر دیا جاتا ہے وہ ہر حال overall ہم اس کو سب یوں کر سکتے ہیں کہ اگر negative externality یہ exist کرتی ہے اور اس کی وجہ سے marginal damages جو ہیں وہ ہماری society کے اندر ہمیں جو ہے نا وہ phase کرنے پاڑ رہے ہیں تو پھر ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اس marginal damages کو جو ہے نا وہ MPC میں add کر کے ایک گرف بتائے جو کہ marginal social cost curve ہو اور پھر وہ ہمیں بتائے کہ کتنا ہم level of output دیں جو کہ ہمارے پاس socially efficient level of output ہو یہ تھا ہمارا آج موسیقی